دوستو پیوکے ہڑپنے کی فراک میں چائنا لیکن موڈی نے ایسا کھیل کھیلا کی اب چائنا کبھی پیوکے خریدنے کا سوچے گا بھی نہیں آپ کو بتا دے کی پاکستان کی آرثک ستھیتی کو دیکھتے ہوئے نا جانے کتنے مہینوں سے چائنا پاکستان کیا پیچھے پڑا ہوا تھا اور اس کا ریزن تھا پیوکے کو چائنا میں ملانا لیکن اب موڈی نے ایسی گیم کھیلی ہے کہ اب چائنا دور دور سے بھی پیوکے کو دیکھنے نہیں آئے گا دوستو کیا کچھ ہوا ہے ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں اس لیے آپ ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا دوستو دیکھا جائے تو چین ایک لوتا ایسا دیش ہے جس کا ستارہ سے بھی زیادہ دیشوں کے ساتھ جمینی ویواد چل رہا ہے اور کرج اور ویپار کے معاملے میں دیکھا جائے تو سنکھیا اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے دوستو دیکھا جائے تو چین کو بھارت کے پڑوسی دیشوں میں سب سے زیادہ دلچسپی ہے جس میں پاکستان، شریرنکا، نیپال، افغانستان اور بانگلہ دیش جیسے دیش شامل ہیں دوستو ان دیشوں میں چین لگاتار اپنے پربھاو کو بڑھانے کے لیے الگ الگ طریقے اپناتا رہتا ہے جن میں پیوکی سب سے زیادہ اہم ہے لیکن اب بھارت نے بھی اس سے نپٹنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے جس سے چین کو پریشانی میں ڈال کر رکھ دیا ہے ایک طرف جہاں بھارت اپنی سینی طاقت کو لگاتار بڑھا رہا ہے تو وہی دوسری طرف بھارت اپنی ویدیشی نیتی کو سب سے زیادہ کارگر طریقے سے استعمال کر رہا ہے دیکھا جائے دوستو تو بھارت اب چین کو کابو کرنے کے لیے ایک گیر پرمپراغت طریقوں کو اپنا رہا ہے حال ہی میں کچھ ایسا ہوا ہے دوستو جس نے چین کو بری طرح سے پریشان کر دیا ہے بتا دے دوستو کی حال ہی میں دلائی لامہ کے جنم دن پر خود نریندر موڈی نے ان سے فون پر بات کی تھی جی ہاں دوستو دلائی لامہ سے بات کر کے پی اے موڈی نے چین کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھنا کا کام کر دیا ہے کیونکہ دلائی لامہ کے جنم دن پر موڈی نے ان سے باد مت کرنا چین کو کافی زیادہ اکھر رہا ہے دوستو اور اسی وجہ سے چین نے ایسا ہونے کے بعد آپتی بھی جتائی بتا دے کی بھارت نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ چین کو ایک خاص سندیش دینا چاہتا تھا دراصل بھارت چین کو یہ بتانا چاہتا تھا کی چین بھارت کے کسی بھی اندرونی ماملے میں دکھل نہ دے جن میں بھارت خاص کر پیوکی سے جڑے ماملوں کے بارے میں بات کر رہا تھا اور اگر چین ایسا کرتا ہے تو بھارت کی طرف سے اسے ایسا ہی جواب دیا جائے گا اور چین کی اپتی سے یہ صاف ہو گیا ہے دوستو کہ بھارت نے چین کو ٹھیک اسی جگہ چوٹ دی ہے جہاں اسے سب سے زیادہ درد ہوتا ہے دیکھا جائے دوستو تو بھارت چین کے صرف آکرمند طریقوں کا استعمال نہیں کر رہا ہے بلکہ بات چیز سے بھی مدوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی وجہ سے بھارت اور چین کے ویدیش منتریوں کی بیچ بیٹھک بھی ہوئی ہے دوستو جس میں موڈی کی طرف سے خاص سندیش تھا کہ پیوکی بھارت کا ہو اور اس کے پکش میں دلائی لاما بھی ہیں اور چائنہ پاکستان کو چھوڑ کر پورا ویشب بھی بھارت کے پکش میں ہے اس لیے چین اسے بھی نہیں ہڑپ سکتا آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے دوستو یہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر ضرور کریں